اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس دس از غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے بی ایس سی ایس کے ایڈمیشن کے سلسلے میں ڈیو سٹوڈنس آج کی وڈیو میں جو اہم باتیں ڈسکس کی جائیں گی سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے بی ایس سی ایس اس وقت پشاور میں کون سا پرائیویڈ ادارہ آفر کر رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ بی ایس سی ایس کا الیجیبلٹی کریڈیریا تیسرے نمبر پہ بی ایس سی ایس کا دورانیہ پہ بات کریں گے چوتھ نمبر پہ بی ایس سی ایس کے جو میرٹ ہے اس پہ بات کی جائے گی اور فورت نمبر پر پہنچ 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 پہ اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے بی ایس سی ایس میں تو اگر آپ بی ایس سی ایس میں ان سی ایس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ تھرڈ فورٹین تھرڈین اکتوبر سے پہلے پہلے آپ اس میں اپلائے کیجئے کونکہ فورٹین اکتوبر جونس ہے تب ان کا اینٹی ڈیس جونس ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا سیکنڈ نمبر پہ بی ایس سی ایس کے الیجیبیلٹی کریٹیریہ کی بات کریں آپ ایس سی پری انجین لنگ اور آئی سی ایس کے بعد ایڈمیشن کے لیے آلی جی بھلے اگر آپ نے انٹرمیڈر میں دو سو نمبر کا محس کا سبجیکٹ پڑا ہے آپ پھر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور فورٹ نمبر پہ اگر ایس سی پری میڈیکل والی سٹوڈنٹس کو باز یونیورسٹی جونس ہیں وہ بی ایس سی ایس کی دگری پرگرام میں ایڈمیشن آفر کرنی ہے پرائیوٹ سیکٹر کی اپروکسیمیلی یونیورسٹی جونسی وہ ایڈمیشن دے دیتی ہیں تھرڈ نمبر پہ اگر ہم بی ایس سی ایس کا دورانیہ کی بات کریں یہ چار سالہ ڈگری پرگرام میں اس کے آٹھ سمیسٹر ہیں اور آٹھ سمیسٹر کا دورانیہ چھ ماہ ہے اور فورٹ نمبر پہ اگر اس کے میرٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں جو بی ایس سی ایس کا میرٹ ہے ڈی ایس سٹوڈنٹ سے وہ ایٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ پلس پہ رہتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کے مینیمم فیفٹی پرسنٹ نمبر ہونے ضروری ہیں نیکسٹ اگر ہم اس کے فی پیکجز کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں تھرٹی تھوزن سے لے کے فیفٹی تھوزن تک میکسیمم اس کا فی پیکج پر سمیسٹر ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں ایٹی نائنٹی تھوزن سے لے کے ون لیک پلس پر سمیسٹر چارج کرتے ہیں امپلائیمنٹ ایریاز کی بات کی جائے تو یہ سب سے پہلے تو لوگ سورٹفر ہوسیس کی جانب جونس ہے وہ ان ہوتے ہیں بی ایس سی ایس کر لینے کے بعد وہاں جوب زفر ہوتی ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جوب زفر ہوتی ہیں بینکنگ ڈپارٹمنٹ میں جوب زفر ہوتی ہیں جوڈیشلی ڈپارٹمنٹ میں جوب زفر ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ملٹائنیشنل کمپنیز جونسی ہیں وہ جوب زفر کرتی ہیں آپ کا ہر فیلڈ جہاں جہاں کمپیوٹر کا استعمال ہے وہاں وہاں بی ایسی ایس کر لینے کے بعد جوب زفر ہوتی ہیں آپ کا وابڈا ہے نادرہ ہے آرمی ہے ائر فورسیز ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جونس ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا یہ وہ ڈگری پروگرام ہے جس کی آئے روز ورث جونسی ہے وہ بڑھتے جاری ہے سکول کالجز یونیورسیز کے اندر اس کی بہت زیادہ ورث ہے کل کو آپ اپنی آن لین ارنک جونسی ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کمپیوٹر کے آپ ماسٹر بن جاتے ہیں تو فریلانسر جونسے ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور یوٹیوب ہے فیس بک ہے اور دوسرا مختلف ویب سیٹ کی ایسیو وغیرہ جونسی ہے یہ تمام کام جونسی ہے وہ آپ اس کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں تو آپ یہ تمام کر کے اچھی ارنک کر سکتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ انسی ایس میں اور آفر ہونے والے جو دیگر ڈگریز پروگرام ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بی ایس سی ایس کے بعد آ جاتا ہے بی ایس انگلیش آفر ہو رہا ہے بی ایس کامریس ہے بی بی اے ہے اور اس کے دارے کے اندر آفر ہو رہا ہے انسی ایس سے یونیورسٹی سسٹم یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر ادار ہے پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی جس کی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے باقی ڈیو سنسا آپ اس یونیورسٹی کے بارے میں مزیز انفرمیشن گٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ مزیز انفرمیشن گٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو جس میں ہم بی ایس سی ایس کے ایڈمیشن اور اس کے الیجیبلٹی کرائیٹریہ سے لے کہ اس کے سیلری پیکجز تک بات کی سیلری پیکجز میں ڈیو سن دیکھا جائے تو گورنمنٹ سیکٹر میں سیلری پیکجز آپ کے بیسک پیسکیل پہ ہے اور پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کی لرننگ آپ کی ہارڈ ورکنگ ٹھیک ہے آپ کا ایکسپیرینس اس کو مدنے زرکت ہوئے آپ ہزاروں کے بجائے آپ لاکھوں سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنگ اچھی لگی ہوگی اسی یونیورسٹی کا لنک آپ کو اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور چند اہم ویڈیوز کے لنک بھی آپ وہاں مل جائیں گے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی آمان اللہ